اسلام علیکم آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ایک کوسٹین دیکھ لیتے ہیں جس میں اپلیٹ فریشر فائنڈ کیا با ایک خوصلہ تھیوری خوصلہ تھیوری کے مطابق جو پرسنٹیج اپلیٹ فریشر ہے ایڈ سم پوائنٹ ایڈ کی پوائنٹس ٹھیک ہے جو ہم نے پچھلی لیکچر میں فارمولے دیکھے تھے اس کے مطابق ہم نے اپلیٹ پرسنٹیج اپلیٹ فریشر فائنڈ کرنے ہیں ہر پوائنٹ پر اور اس کے مطابق کی کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ آجیں گے اکورڈنگ ٹو ہیڈ آجیں گے ہیڈ کے اکورڈنگ ہم کیا بنا لیں گے ویڈی سم ڈیسٹنڈ اپ ٹو سم ڈیسٹنڈ ہی long کو بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے کہ اس کوشٹر کو ہم لے لیتے ہیں اس کوشٹر کے مطابق ہم hem hydraulic landing is go porch سا fui enclar online اپلیٹی سا.? لاتے ہیں اس پرسنٹرائی strip میں میسے پیشے�� ایکسر میں دیکھلے تھے صورت کر ہوں پیشتے دیلائن پرک فر 키ونیا پوڑ stuffs لیکسر میں ہم نے ساٹ 53 size عرب تھی تھی اس میں جو اپلیٹ پریشر تھا وہ دوسرے فارمولے سے فائنڈ ہوتا تھا تھکنس فائنڈ کرتے تھے اس میں ایکچول وہ کیس نہیں ہے اپلیٹ پریشر اس طرح فائنڈ نہیں ہوتا تو یہ ہے ایکچول کیس جس میں کھوشلا تھیوری نے جو دیا تھا 1935 میں تو یہ کوسٹن دیکھ لیتے ہیں ایک ایزیلی کلیر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ایک ویر گیون ہے ٹھیک ہے ویر دیا ہے یہاں پہ یہ گیٹ لگا ہے اور یہ سارا پانی اور اس کا ریڈیوس لیول ہر پائنڈ پر گیون ہے یہ جو پیلا پیلا میں نے کیا ہے وہ یہ سارا ریڈیوس لیول ہے اور جبکہ یہ سلوپ ہے ٹھیک ہے یہ سلوپ ہے اور یہ بھی سلوپ ہے one ratio five کی سلوپ ہے یہ ٹھیک ہے اور جو ہوریزونٹل ڈسٹنس یہ سارا ٹھیک ہے یہ اپ سٹریم پر پائل ہے یہ انٹرمیڈیٹ پائنٹ پر پائل گیون ہے اور یہ ڈاؤن سٹریم پر گیون ہے تو یہی ہم نے تین کیس پڑھے تھے پچھلی لیکچر میں فارمولے تو آپ پہلے وہ پچھلی میرا ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو ازیلی فارمولین کے سمجھ لگ جائے گی پھر ہم نمیریکل ازیلی کر سکیں گے ٹھیک ہے ریڈیوس لیول ہر پوائنٹ پر گیمن ہے اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیوں گیمن ہے اور یہ سارا اس کے فلور کے جو ڈیپت ہے وہ بھی گیمن ہے تو یہ ہے کریکشن فیکٹر سلوپ کے لیے ٹیبل پچھلے ویڈیو میں رہ گیا تھا یہ وہ میں نے یہاں بناتی ہے ٹھیک ہے تو اس ریشو کے مطابق کریکشن فیکٹر یہ ہوگا سلوپ کا اگر یہ ریشو سلوپ ہوگی تو اس کے کوڈنگ یہ کریکشن فیکٹر یہ سارے اس طرح گیمن ہے تو چلی ہم ون بے ون ہر پائل کو ڈسکس کر کے ان کے پوائنٹس جو ہیں ان پر ہم فائنڈ کر لیتے ہیں پوائنٹس کون کون سے ہیں ہر پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائل پر تین پوائنٹس لیے تھے اس نے جو اپنے پوائنٹس کون سے ہیں جو میکسیمم ڈروپ ہوتا ہے پرائچر کا وہ ای ون ہے ایک جو فلو کی ڈریکشن میں ہے یعنی کہ جس پہ جو ہے کریکشن جو ہے وہ ہمیشہ نیگٹیو لگتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کریکشن پوزیٹیو لگتی ہے جو ڈاؤنڈ بارڈ سارڈ ہے ٹھیک ہے سی ون اور ڈی ون پہ پائل ون کے لیے ہیں پوائنٹس جن پہ آپ نے پرائچر فائنٹ کرنا ہے پرسنٹیج دوسری پائل میں ای ٹو ڈی ٹو اور سی ٹو ہے پھر آخری جو ہے ای ہے اور سی ہے اور ڈی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایزیلی فائنٹ کر لیتے ہیں پہلے پائل ون لے لیتے ہیں یہ اپسٹیم سائٹ پہ ہے تو کیس ہمارے پاس ون آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ کیس ون اپسٹیم سائٹ پہ ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا فائنٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے پریشر ایٹ ای چاہیے اور پریشر ایٹ چاہیے تاکہ مجھے سی اور ڈی پہ اب یہ تو آپ کنفرم یاد ہونا چاہیے کہ پانی ابھی انٹر ہوا ہے تو ای ون پہ کیا ہوگا پریشر ہنڈر پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ تو آگیا کنفرم ہے ہنڈر پرسنٹ ادھر کتنا پریشر ہوگا اور اتنا کتنا ہوگا تو ڈی اور سی پہ فائنٹ کرنے کے لیے یہ فارمولے لگیں گے جو آپ سٹیم سائٹ کے ہیں یہ تو ان کے لیے مجھے پریشر فائنٹ کرنا ہے ای اور ڈی پہ اور یہ کہاں سے آئیں گے یہ ان فارمولے سے آئیں گے جو کہ ڈاؤن سٹیم پائل کے فارمولے ہیں پریشر کے ٹھیک ہے ڈاؤن سٹیم پہ ہم یعنی کہ پہلے پریشر فائنٹ کریں گے اس کے کوڈنگ ہم اس پہ نکالیں گے پریشر تو یہ جو ہے فارمولے یوز ہوں گے فائنٹ کرنے کے لیے تو اس میں جو بی اور ڈی کی ویلیو ہے یعنی کہ یہ بی اور ڈی کی ویلیو یہ کون سی پوٹ ہوں گی یہ ڈاؤن وارڈ یہ ہی پوٹ کریں گے یہاں پہ باقی فارمولےiya داؤن وارڈ پائل کے ہی رہیں گے جو کہ اس کے لیے ہائیں گے نے ہیچ ہے تو یہ دیکھیں اس میں ہم پائل یہ والی لے رہے ہیں اس کے فارمولے اس کے فائنٹ کرنے کے لیے یہ والی پریشر فائنٹ کر رہے ہیں ان کے فارمولے یوز کر رہے ہیں and لیکن اس میں جو at the end ب ڈی liujوز ہوں گے وہ اسی پائل ڈی کی ون کے ہی ہوں گے اور یہاں پہ بی کیا ہے بی ٹوٹل فلور کی ڈیپتھ ہے جو کہ 57 میٹر گیون ہے اور یہاں پہ ڈی کیا ہے یہاں پہ یہ ڈیپتھ گیون ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ ابھی کریکشن نہیں کی کریکشن میں کیا ہے تھکنس ہم لیتے ہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کریکشن نہیں کی تو وہ فارمولہ یہ تب اپلائے ہوتے ہیں یعنی کہ تھکنس جب 0 کے اکل ہوتی ہے اب یہاں تھکنس تو 1 گیون ہے اس کی فلور کی تو یہ ہم نگلیکٹ کر دیں گے اور عزیوم کریں گے کہ پائل یہاں تک ہے ٹھیک ہے یہاں سے پائل سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں انڈ ہو رہی ہے تو کتنی پائل کی ڈیپتھ ہو جائے گی پائل 1 کی ہم فائنڈ کر رہے ہیں نا پریشر تو ڈیپتھ اسی کی آئے گی ٹھیک ہے یہ کتنی ہے 154-148 کتنی ہو جائے کہ 6 میٹر ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس میں اس نے وہی ڈیپتھ جو 6 میٹر لیا ہے no correction کیونکہ correction ابھی نہیں ہوئی تو ڈیپتھ وہی ازیوم کریں گے اس میں thickness نہیں include ہوگی alpha find کر لیں گے according to lambda lambda کا یہ formula ہے lambda یہ آگیا اس میں اب ہم نے pressure لگایا downward pile کے یہی same pressure یہی formula ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں آپ ساتھ ساتھ accurate move کرتے ہیں اس میں یہ آج اگر value اس کی یہ کس طرح آئی ہے 28.7 اب اس کو آپ نے degree میں آیا تھا answer multiply by 5 by 180 بھی کیا ہے تاکہ degree میں radian میں آجے تو یہ radian میں دیکھیں میں نے ایک put کر دیا values d کے لیے point d پہ میں نے values calculate کر کے دیئے یہ radian میں آگئی value اور اس کو آپ percentage میں convert کریں گے 100 سے multiply کر کے 19.9 آرہی ہے d point پہ اور یہ e point پہ آرہی ہے اب یہ تو تھی downward pile پہ ٹھیک ہے آگئی تو ہم یہ convert کریں گے first pile پہ یعنی کہ upload pressure جہاں پہ up stream ہے وہاں پہ جو pile ہے اس پہ pressure find کرنے کے لئے یہ formula لگیں گے یہ ہم نے find کی ہے downward pile in formula سے ٹھیک ہے یہ point کرنے پڑے تھے آئیں گے اس کے coding جو ہم نے find کی values وہ ہی minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پہ 71 اور 80 point 1% آگئے اس کے COD پہ pressure یعنی کہ ادھر اور ادھر pressure آگیا لیکن یہ correction یہ جو values میں pressure ہیں یہ ابھی correction نہیں کی اس میں تب آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بات correction بھی لگے گی تو pile 1 کا تو ok ہو گیا ابھی ہمارا formula اور pile 2 پہ آجاتے ہیں یعنی کہ intermediate pile ہے یہاں پہ تو intermediate pile کے لئے یہ formula لگیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہاں پہ lambda 1 چاہیے مجھے یہ formula use ہوں گے alpha beta alpha 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 اور یہ floor depth ہے downstream side تک pile width ہے تو b2 ہے ٹھیک ہے آپ یہ یاد رکھیں گے اور یہ پائل کی depth d ہو جائے گی تو یہ put کریں گے سارے formula answer آجے گا یہاں پہ بھی کام کیا ہے بھی 1 اس نے بتایا بھی 1 یہ ہے اور 2 یہ یہ کیسے آیا ہے دیکھتے ہیں یہ میں نے آپ بتایا تھا pile 2 پائل 2 سے شروع یہاں سے لے کے distance ہے کہاں تک floor end floor end یہاں ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے یہاں تک floor end تک کتنا میرے پاس آتی width b1 کے لاتی b1 15.8 plus یہ distance کتنا 0.6 meter ہے یہ distance b1 ہو آجے گا اس میں 40 یہ 40 plus کتنا آگے آئے گا یہ 0.6 meter ہے ٹھیک ہے یہ آجے گا اس طرح آجے لیں گے لیم ڈی 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 پہ پائل 2 پہ آجے آجے گا آجے گا پھر پر سنٹیج بنا لیں گے پر پر سنٹی پر سٹھ آ رہا پری شر جو کے ریمین بچ گیا یہاں پہ ان پہ ان پہ ان پہ ٹھیک ہے آپ نے پائل 3 لینے پائل 3 کیا ہے ڈاؤن سٹیم سائٹ پہ تو ڈاؤن سٹیم سائٹ کے لئے پائل کا اب ہونا چاہیے پریشر تو اس پر فائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمکاری اس لئے رہے ہیں کہ انڈ پر جو ہے پریشر ختم ہو جائے نگلیکٹ ہو جائے اور پائپنگ ایکشن وغیرہ جو ہے وہ سیف اور سٹیبل رہے ہماری سوائل ٹھیک ہے گریانہ سٹکچر فیلنا ہو تو یہاں سے جو انٹر ہوگی وہاں پر کنفرم ہنڈر پرسنٹ ہوگا پریشر اور جہاں پر نکلے گا پوائنٹ آخری سی اس پر جو ہے پرسنٹیج وہ زیرو پرسنٹ آلویز ہونی چاہیے لیکن یہ جو اب ہم نے کیلکولیشن کیا پرسنٹیج پر ہر پوائنٹ پر وہ تو ہم نے کیا جب ہمارے پاس ٹھیکنس یہ بلے کیس تھے یہ آئیڈیال کیس تھے لیکن ایکچول کیس میں ہی اس طرح نہیں ہوتا یعنی کہ ہماری ٹھیکنس نگلیجیبل نہیں ہوگی فلور کی جو ہے وہ سٹیٹ نہیں ہوگا سلوپی بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے اور اس میں میچل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے تو ہم نے الید الیدہ کیا ہے یہاں پہ اب میچل اکٹھا ان کو دیکھیں گے تو اس کی کریکشن جو میچل انٹرفیرنس کی ہے ہم نے کریکشن بھی پچھل ایکچر میں دیکھی تھی تو ان کے فارمولے بھی ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے کریکشن اب لگائیں گے ہر پریشر پہ ٹھیک ہے میں ہر پوائنٹ پہ جو پریشر آیا پرسنٹیج میں پہلے وہ لکھ دیتا ہوں ان کے ساتھ یہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ ای پوائنٹ پہ جو ہے ہنٹر پرسنٹ جی ہوگا اور یہاں پہ سی دو پہ پٹی سکسٹ ہے اور یہاں پہ ای پوائنٹ پہ جو ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے پریشر یہاں پہ ٹونٹی سکس ہے اور یہاں پہ سی پوائنٹ پہ آلویز زیرو ہونا چاہیے تو وہ زیرو پریشر ہے پرسنٹج جب اس کی correction کرنے جا رہے ہیں تو correction کس کی کریں گے ہم thickness کی according کریں گے جہاں پہ thickness آ رہی ہوگی ٹھیک ہے thickness کی کریں گے slope کی کریں گے جہاں پہ slope آ رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی ہوگی تو no slope correction ہوگی ٹھیک ہے کوئی slope کی correction نہیں کریں گے اور mutual interference کی correction تو always ہوگی ہر case میں کیونکہ ایک پائل دوسرے پائل کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کا فرق ایک دوسرے پہ اثر آئے گا ٹھیک ہے تو وہ ہم correction always لیں گے یہاں پہ اب ہم correction دیکھ لیتے ہیں پائل ون پہ جو correction لگنی ہے وہ دیکھنی ہے پہلے ہم نے correction لگانی ہے وہ mutual interference کی لگانی ہے ٹھیک ہے mutual interference کی یہ فارمولہ ہے اس correction کی ٹھیک ہے اس میں آپ کو دیکھ لیں سارا depth وغیرہ یہ فارمولہ کیا کہتا ہے سارا اس کے specification دیکھ لیں اب اس میں d جو ہے d وہ کیا ہے وہ پائل کی depth ہے ایکچولی ٹھیک ہے جس پہ جس پہ find کرنے جس پائل پہ تو اور یہ بی کی ہے total width ہے اس کی اور یہ بی ڈیش کیا ہے یہ دونوں پائل کے جس کے آپ interference دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پائل کی تو آپس میں جو پائل جن کا آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں پہ ایک دوسرے پہ کیا اثر آئے گا اس کی وجہ سے تو بی ڈیش ہے آپس کا جو ہے distance ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈی کیا ہے تو یہ ڈی اور یہاں پہ بڑا ڈی جو ہے سیم ہی ہے یہ ڈی کیا ہے یہ ڈی ہے ایک پائل کے top سے لے کے دوسرے پائل کی بوٹم تک کا distance ہے اور یہ ہے تو یہاں پہ یہ دونوں اس کیس میں سیم ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ نے کیس جو ہے ایکچل کیس لے رہے ہیں یہی والا تو اس میں جو آپ پائل کی ڈیپھ لیں گے وہ کہاں سے لیں گے یہ دیکھیں وہ آپ یہاں سے لے کے پائل ایکچل تو یہاں سے ہے تو یہاں سے لیں گے یہاں تک کی ڈیپھ ایکچل کیس یہ ہے ٹھیک ہے اب ایکچل کیس لے رہے ہیں اس لئے correction کر رہے ہیں تو جو ڈیپھ ایکچل وہ کتنی ہوگی 153-148 کریں گے تو یہ آپ کی ڈیپھ آجے گی 5 میٹر 5 میٹر ڈیپھ آگے اس کی پائل کی ڈی ایکول ڈی جو ہے وہ 5 میٹر ہو گیا اب بڑا ڈی کیا ہوتا ہے بڑا ڈی ہوتا ہے ایک پائل کے top سے لے کے دوسرے پائل جس کے آپ انٹرفیرنس دیکھ رہے ہیں ان دو پائل کا دیکھ رہے ہیں آپ انٹرفیرنس تو ان دونوں کی اس کے ایک سے ایک کی top سے دوسرے کے bottom تک کا جو ڈیسٹنس ہے وہ کتنا ہے وہ بھی 5 بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس لئے دونوں جو ہے بڑا ڈی بھی ایکول ٹو 5 ہو گیا تو وہ پوٹ کریں گے correction mutual interference کی وجہ سے آجے گی بی ڈی ایش ان دونوں کے آپس کا ڈیسٹنس ہے وہ کتنا ہے 15.8 ہے وہ ہی پوٹ کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری value c کی یہ percentage میں آگی correction جو ہے اب یہ کس پہ لگا رہے ہیں یہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے positive negative دیکھیں گے لیکن آگی correction pile 1 کے لئے ٹھیک ہے اور thickness اب ہم دیکھنا جا رہے ہیں thickness کی correction دیکھنا جا رہے ہیں تو کس طرح کریں گے thickness کی correction کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا interpolation کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ اگر آپ pile دیکھ رہے ہیں ادھر تو 100% ہے ٹھیک ہے یہ تو اکے رہے گا correction اب کہاں لگے گی correction یا e پہ لگے گی یا c پہ لگے گی ادھر ہی لگ سکتی ہے ادھر نیچے نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا ہے c point پہ correction لگانی ہے thickness کی وجہ سے اس پہ effect آئے گا تو c point پہ اپنے actual point پہ find کرنا ہے لیکن آپ نے جو ہے پہلے جو ideal case تھا وہ آپ نے یہاں find کیا تھا وہ c یہاں پہ تھا کیونکہ thickness 0 تھی اس ٹھیک ہے تو وہ 71 آگئی تھی percentage تو لیکن اب thickness include ہے یعنی کہ t جو ہے thickness ہے 1 meter ہے تو 1 meter distance below آپ نے find کرنی ہے اس کی pressure تو وہ interpolation کریں گے simply interpolation کا طریقہ آپ کو بتا ہے بڑی اس میں سے چھوٹی minus کریں تو distance آگے distance divide by total ان کا جو distance ہے ان پہ divide کر دیں گے total distance 6 plus 1 6 meter ہے تو 6 meter پہ divide ہو گیا تو ہر ایک ایک part میں divide ہو گیا کہ کتنا ایک part میں ایک meter میں کتنا increment ہو رہا ہے یا decrement ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم decrease ہو رہا ہے تو آپ نے 1 meter پہ find کرنا ہے اس سے آگے کتنا find کرنا ہے 1 meter پہ تو اس سے آگے multiply by 1 کتنا آگے find کرنا 1 meter تو یہاں سے 1 meter find کرنا ہے تو آگے اس point پہ یہ یعنی کہ c اس point پہ جو آپ کا کیا ہے کہ correction جو لگے گی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ کتنی percent لگے گی وہ increment ہوگا یا decrement ہوگا وہ اتنے percent ہوگا اب یہ increment decrement کس طرح ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ always جب c point پہ correction ہوگی وہ آپ کون سی لینک کیا لیں گے وہ positive لیں گے ٹھیک ہے always اس پہ جو correction ہے وہ positive لیں گے اور یہ ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ 70 سے 80 increment ہو رہا ہے تو downward side پہ جب move کریں گے تو increase کریں گے تو اس میں یہ add ہوگا اتنے percent تو یہ actual correction آ جائے گی آپ کے پاس اس پہ اور یہاں پہ کوئی slope نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ pile one پہ ریکھیں اس کے اس point کے قریب c پہ find کر رہے ہیں نا correction تو c پہ کوئی ادھر بھی کوئی slope نہیں ہے تو کوئی slope کی correction نہیں آئے گی include نہیں ہوگی اس میں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب c point پہ find کر رہے تھے تو c point پہ always جو بھی correction ہوتی ہیں وہ positive ہوتی ہیں e point پہ جو find کریں گے یعنی کہ جو flow کی direction میں آئے گا point سامنے آجے گا بلکل اس پہ جو correction وہ always negative ہوتی ہیں اور opposite جو point ہے c جانے کہ جو positive ان پہ positive correction ہے گی تو کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو c point آپ نے پہلے find کیا تھا تو وہ تو تب تھا جب ideal case تھا تو اب actual case میں جو correction لگیں گی وہ کتنی وہ اتنے اس کی لگے گی thickness کی correction اور Mitchell interference کی دونوں کے ملا کے لگیں گی کس پہ لگیں گی اس percent پہ جو آپ نے پہلے find کیا تھا اب actual پہ c point پہ find کرنے کے لیے correction add ہوں گی اس میں 71.3 میں add ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ c point پہ ہے تو c point پہ جو بھی correction ہوں گی وہ add ہوں گی always اور جبکہ اگر ای پہ کسی بھی point پہ find کرتے ہیں یعنی کہ flow کی direction میں کوئی point آتا تو آپ correction لگاتے تو وہ always negative ہم کر دیتے ہیں پیچھلے میں سے value میں سے تو یہ total آگی ہمارے پاس actual value اب یہ اس point پہ c پہ یہ آگئی ہے تو اب pile 2 پہ move کرتے ہیں تو pile 2 یہ رکھیں پائل 2 میں اب e2 پہ جو ہم نے find کی تھی 70 اس میں ہم دیکھیں گے کتنی correction آئے گی کس کی وجہ سے آئے گی اس پہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ Consultation mü aktuell interference کی وجہ سے انٹرفیرنس کی وجہ سے ہئے گی کیونکہ ہم ہمیشہ آگے کی طرف move کرتے ہیں تو اس pile کا اس پہ کوئی اثر ہوگا تھیک ہے ان دونوں کا interference کی وجہ سے آئے گی ایک ہو گیا c1 اور دوسرا thickness کی وجہ سے بھی آئے گی ٹھیک ہے Thickness کی وجہ سے بھی آئے گی ایک پہ اور slope کی Wa Mage سے آئے گی نہیں اس پہ slope کی وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ point یہ ہے پیچھے اس سے پیچھے کوئی slope نہیں ہے ایدھر سے آپ آگے موف کریں گے جب ادھر آئیں گے سی ای پہ تو سی ٹو پہ سلوپ کی وجہ سے کوریکشن آئے گی تو اس پہ مچل انٹر فیرنس کی وجہ سے بھی آئے گی اور سلوپ کی وجہ سے اور تھکنس کی وجہ سے بھی آئے گی تو ہم ای ٹو پہ بھی کوریکشن فائنڈ کرتے ہیں اسی پہ اسی ٹو پہ بھی لیکن اس پہ جو کوریکشن آئے گی وہ کیا پوزیٹیو آئے گی نیگٹیو آئے گی اس پہ پوزیٹیو آئے گی اور اس پہ نیگٹیو آئے گی ٹھیک ہے فلو کی ریکشن میں جو پوائنٹ ہوگا اس پہ نیگٹیو کریکشن ہوگی تو یہ بات یاد رکھنی ہے تو یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ٹو پہ فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ای ٹو پہ فائنڈ کر رہے ہیں تو ای ٹو میں جو دی ہے اور سمال دی ہے ساری جو یہ میچل انٹرفیرنس کی وجہ سے تو ای پوائنٹ پہ کس پوائنٹ کا اثر آئے گا ٹھیک ہے وہ اس پوائنٹ کا زیادہ اثر آئے گا کیونکہ یہ پوائنٹ اس کے سامنے ہے اس پوائنٹ کے سامنے یہ پPlے mut تو نہیں sein اس لیے یہ نہیں آئے گی اس پوائنٹ کے سامنے جون سی Pile ہوگی اس پوائنٹ کا افیکٹ آئے گا کریکشن اس کی آئے گی تو یہ پائل ون کی کلیکشن جو ہے اس پہ آئے گی تو جو ہے وہی سیم اس کی جو کلیکشن میچل انڈیفرنس کی آئے گی وہ کس طرح آئے گی دی ہم ویسے ہی فائنڈ کریں گے جسنا پچھلے میں فائنڈ کیا تھا اس پائل کے ٹوپ سے ادھر تک کا ڈسنس اور اس پائل کا اپنے ڈیپ جو ہے وہ فائی میٹر ہی ہے تو وہی use کریں گے اور ٹوٹل بھی جو ہے فلور کا آ جائے گا تو یہ سمپلی ویسے 1.88 آ جائے گا تو ای ٹو پائنڈ پہ فائنڈ کریں تو کریکشن آلویز نیگٹیو ہوگی اور سی ٹو پہ کر رہے ہیں تو پوزیٹیو آئے گی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بس تو کریکشن پوزیٹیو نیگٹیو کا ایشو ہو سکتا ہے باقی تھکنس کیا تھکنس کیسے ویسے ہی فائنڈ کریں گے ٹوپ مائنس بڑی ویلی میں سے چھوٹی مائنس کریں گے یعنی کہ بڑی ویلی اس پہ 63 ہے اور یہاں پہ جو ہم نے فائنڈ کی ہے ای ٹو پائنڈ پہ جو ایکچول میں فائنڈ کی تھی جو ایڈیل کیس میں وہ سیمٹی تھی تو ان میں سے اس میں سے یہ مائنس کریں گے ٹوپ مائنس بڑنم ٹھیک ہے یہ اس میں جو ویلی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کے پورے ڈیسٹنس پہ یہ ہم نے فائنڈ کیا تھا جب یہاں پہ تھے ہم ٹھیک ہے یہ ٹوپ پہ جب فلور کی تھیکنس زیرو تھی یعنی کہ ڈیسٹنس کتنا تھا آپس میں ان کا سکس میٹر تھا اس ٹائنڈ یہ ون میٹر بھی اس میں آئیڈ تھا ڈیپتھ میں تو سکس پہ ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلائے پہ ون میٹر ون میٹر تھکنس پہ نیچے آئیں گے تو ون میٹر پہ آپ کے بس ویلی آجے گی اسی طرح تھکنس کی جس طرح آپ نے یہ فائنڈ کی ہے پچھلے میں تو تھکنس آپ دیکھ لیں انٹرپولیشن کے ذریعہ آ رہی ہے سیمپلی اور 1.17 جو ہے اب یہ سی پوائنٹ آپ نے یہ ای پوائنٹ پہ فائنڈ کی ہے تو ای پوائنٹ پہ کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے یہ نیگٹیو ہونا چاہیے یہ نیگٹیو ہوگا ای پوائنٹ پہ جو بھی کریکشن ہے وہ نیگٹیو بھی لیں گے ٹھیک ہے آپ اس میں سلوپ تو آ نہیں رہی اس لئے سلوپ کی کریکشن نہیں ہوگی ای ٹو پوائنٹ پہ آپ کریکشن نکال لیتے ہیں سیونٹی پرسنٹ تھا ہم نے پہلے جو فائنڈ کیا تھا تو اس میں آپ کریکشن یہ والی نیگٹیو ہوگی کیونکہ ای پوائنٹ پہ فائنڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی نیگٹیو ہو جائے گی اس میں سے تو پرسنٹیج جو روٹل ریمیننگ بچے گی ایکچول وہ ای ٹو پہ وہ یہ والی پرسنٹیج ہے پریشر کی ٹھیک ہے آپ لیت پریشر کی یہ پرسنٹیج جو بچ گئی ہے یہ ہیڈ بچے گا اس پہ پریشر لوز ہونے کے بعد اب سی ٹو پہ فائنڈ کریں گے اسی ذرہ اب سی ٹو پوائنڈ پہ کس کا انٹرفیرنس کا افیکٹ آئے گا کریکشن کس کی آئے گی یہ اس پائنڈ کی وجہ سے میچل انٹرفیرنس کا افیکٹ اس پہ آئے گا سی ٹو پہ کیونکہ اس کے سامنے کیا ہوئی پائنڈ ہے تو اب آپ نے جو اس میں بی لینا وہ کہاں سے لینا یہاں سے اس پائنڈ کے ٹوپ سے لے کے اس پائنڈ کے بوٹم تک کا جو ڈسنس ہے وہ آپ نے دی لے لینا ہے بڑا ڈی اور سمال ڈی کیا لینا ہے جو اس جس اسی طرح آپ کا ٹھیک ہے یہ ڈیپتھ آجے گی اس پائنڈ کی تو یہی وہی فارمولے لگیں گے میچل انٹرفیرنس کے ویسی ہو جائے گا تو یہ 1.8 اس کے لئے سور یہ آئے گا یہ فارمول ہے اور اس میں ویلیوز یہ ہیں ساری ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری ویلیوز یہ ہیں یہ سی ہیں تو یہی آپ یوز کریں گے 2.8% آئے گی آپ یہ سی پوائنٹ پر فائنڈ کرنا ہے تو آلویز پوزیٹیو آئے گی کریکشن اور اسی وجہ سے تھکنس کی وجہ سے بھی آئے گی توب مائنس بوٹم آجے گی پرسنٹیج ٹوٹل ڈیسٹنس پر ڈیوائیڈ کر کے جس پوائنٹ پر فائنڈ کرنا ہے جتنے پوائنٹ پر ون میٹر پر فائنڈ کرنا ہے تو ویلیوز آجے گی 1.17% آجے گی اتنے کریکشن آئے گی پوزیٹیو آئے گی کیونکہ سی پوائنٹ پر فائنڈ کرنا ہے لیکن سلوپ کی جو کریکشن ہے وہ آپ نے اپوارڈ اور ڈاؤن وڈ دیکھنا ہے آپ اس سی ٹو پر فائنڈ کرنا ہے تو سی ٹو پوائنڈ سے آگے سلوپ جو مل رہی ہے وہ اپوارڈ موو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اپوارڈ موو لیکن اگر آپ یہی سلوپ فائنڈ کرتے اس پوائنڈ پر تو یہ ادھر سے یہ سلوپ یوں موو کر رہی تھی وارٹر اس طرح موو کر رہا تو یہ یوں موو کرے گا تو یہ ڈاؤن وڈ آ رہی تھی سلوپ ٹھیک ہے یہ اس کے اس پوائنڈ کے لیے تو ڈاؤن وڈ کے لیے آپ کی آلویز جو ہے وہ پوزیٹیو ویلیو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپوارڈ کے لیے یہاں پر نیگٹیو لیں گے تو اپوارڈ سلوپ کے لیے وہی فارمولا اس میں فیکٹر آجے گا اور اس کا جو وہی فارمولا تھا ہم نے دیکھا تک کریکشن فیکٹر آئے ملٹیپلائے پہ ہوئے رہا ہے ہوریزونٹر ڈسٹنس اور پائل کا جو آپس کا ڈسٹنس ہے وہ آجے گا تو اس میں پائل کا ڈسٹنس جو ہے یہاں اس پائل سے اس پائل تک ڈسٹنس 40 ہے تو یہ آجے گا اور اس کا جو ہوریزونٹر ڈسٹنس وہ 3 میٹر ہے اور اس کی جو سلوپ ہے وہ 1 ریشو 3 ہے 1 ریشو 3 کے کوڈنگ ہم کریکشن فیکٹر دیکھ لیں گے 4.5 ہے وہ ہی یوز کریں گے اس میں ہم سلوپ کی کریکشن آجے گی یہ اتنے پرسنٹ اب یہ اپورڈ موف کر رہا تو یہ پوزیٹیو نیگٹیو آئے گی ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا تو یہ کریکشن کی پوزیٹیو نیگٹیو اس طرح آ جائیں گے جو بتائیں میں نے ویلیوز اور جو ایکچول ویلیو تھی سی ٹو پہ پہلے والی آئیڈیو کیس میں تو اس میں جو کریکشن آئیں گے وہ ایڈ ہوں گی پہلی دو کیونکہ وہ سی ٹو پوائنٹ پہ ہیں اور جبکہ سلوپ جو ہے وہ نیگٹیو آئے گی کیونکہ یہ اپورڈ موف کر رہی ہے تو نیگٹیو آئے گی تو یہ پرسنٹ جو ریمیننگ بچے گی وہ سی ٹو پہ اس طرح آئے گی یہ پائل 3 پہ اگر آپ فائنڈ کریں گے کریکشن جو ہے ای ٹو کی وجہ سے وہ اس طرح آئے گی یہ ساری آگئی 33 بچے گی ای ٹو پہ اور یہاں پہ دی ٹو پوائنٹ پہ تو کریکشن لگے گی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس پہ کوئی فرق آئے گا ٹھیک ہے دی ٹو پہ کریکشن لگتی نہیں ای پہ لگے گی اور سی پہ لگے گی تو سی پہ 0 آلویز ہوگا تو اس پہ ہم نے فائنڈ کیا 38 سے کتنا اور ریمیننگ بچ گیا 33 بچ گیا پرسنٹیج میں ٹھیک ہے آپ یہ پائل ون پہ ہم نے جو ایکچل پریشن فائنڈ کی کریکشن کے بعد وہ یہ بچے ہیں ای ون پہ یہ ہے ڈی ون پہ یہ ہے اور سی ون پہ یہ ہے ای ٹو پائل ٹو میں یہ سارے پریشن ہیں اور ای ٹھری یعنی پائل ٹھری میں یہ پریشن ہیں تو اینڈ میں زیرو ہی آئے گا پرسنٹیج میں اب ہم اس کا ہائیڈولی گریڈینٹ کی لائن کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ میں ٹیبل اس طرح بنا لوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ای ون پہ جو ہے ای ون جو تھا یہ اس کا بنا گیا ڈائیگرام بنی ہوئے ای ون پہ جو میرے پاس ہیڈ تھا وہ کتنا تھا ون فیفٹی یہ اپ لیپ اپ سین سائٹ پہ جو ہے ون فیفٹی ایڈ میٹر ہیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہیڈ کی فارم میں فائنڈ کروں گا یہ میں اپ لیٹ ای پوائنٹ پہ ہیڈ کتنا آئے گا وہ ہیڈ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اپ پر مائنس لوئر فائنڈ کریں گا تو ہیڈ آ جائے گا اس پوائنٹ پہ یہ ڈسنس کتنا بچے گا یہ بچ رہا سکس میٹر ون فیفٹی ایڈ مائنس ون فیفٹی ٹو تو ہیڈ آ گیا ای پہ کیونکہ یہ ہرنڈ پرسنٹ تھا ہیڈ تو یہاں پہ ہیڈ جو ہے وہ سکس میٹر ہیڈ ہوگا اب سکس میٹر ہیڈ کے اکوڑنگ میں آگے موف کروں گا پرسنٹ ایج میں کتنا لوز ہوتا جا رہا ہے اگلے میں میرا لوز ہوا ڈی وان پوائنٹ پہ جاتے جاتے ہیں میرے ایٹی پرسنٹ کا پریشر میں یعنی کہ ہیڈ کا ایٹی پرسنٹ لوز ہو گیا یعنی کہ ہیڈ کتنا ہے انیشل ہیڈ ہنڈر پرسنٹ جو تھا وہ سکس میٹر ہے اس کا میں ایٹی پرسنٹ نکالوں گا وہ کتنا منے گا وہ اتنا من جے گا ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ آ جے گا جو ریمیننگ ہیڈ ہے میرے پیاس وہ کتنا ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ پہ ہے ٹھیک ہے وہ یعنی کہ ادھر سے میں اگر لوز کتنا ہیڈ ہوا یہاں سے کتنا لوز ہوا میرے پاس 1.2 لوز ہو گیا میٹر ہیڈ ٹھیک ہے یوں آگے موف کریں گے اب سی پوائنٹ پہ آتے آتے ہیں میرے پاس 74% رہ گیا پریشر ہیڈ کا تو 74% آف 6 میٹر نکالیں گے وہ 4.46 آ رہا ہے تو اس میں سے لوز کتنا ہوا میرے پاس لوز جو ہوا سی پوائنٹ پہ آتے آتے ہیں وہ لوز ہوا 1.54 کا میٹر کا ہیڈ کا لوز آ گیا اور جو بچ گیا وہ ہیڈ کتنا بچ گیا 4.4 4.46 میٹر رہ گیا تو یہ اس طرح اس طرح کر کے کچھ ڈائیگرام بنے گی ٹھیک ہے ہر پوائنٹ کے اکوڈنگ یہ پوائنٹس کچھ آگے نکال دیئے میں نے تو یہ پوائنٹس اس کے اکوڈنگ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہیڈ جو ریمیننگ بچیں گے وہ یہ لکھے میں اور جو لوز ہو رہا وہ کتنا ہے یہ ریمیننگ ہیڈ بچیں میں 6 میٹر پہلے تو 100% تھا ای پہ آگے کتنے پرسنٹ کم ہوتا کیا ہوتا گیا اینڈ میں 0% بچیا تو 0 آ جائے گا ادھر یہ آہستہ آہستہ موو کرتا کرتا ہیڈ کہا پہ جا کے رکے گا یہ دیکھیں یہ ہیڈ ہے 4.8 پہ آ گیا پھر اس کے بعد 4.6 پہ 4.4 6 پہ پھر 4 پہ آ گیا اس طرح کم ہوتا ہوتا یہ اینڈ پہ اس طرح کی نون یونی فارم ڈائیگرام بنے گی کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہائیڈولک گریڈینٹ کلائے گا جو کہ 0 پہ آ جائے گا یہ اس طرح آپ نکالیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ اپڈیٹ پریشر بھی ہر پوائنٹ پہ آ جائے گا آپ کے اور پرسنٹیج میں اور یہ ہائیڈولک گریڈینٹ بھی فائنڈ کر لیے تو یہ امریکل ہمارا کمپنیڈ ہو جاتا ہے اس طرح اکورڈنگ ٹو ہوسلا تیوری موسیقی